ایک بادشاہ مرنے لگا تو اس علاقے کے ایک بزرگ کو جانشین بنا گیا بزرگ نے جب دولت کا مطا دیکھا تو درویشی بھول گیا اور دنیا دار ہو گیا فتوحات دن رات ہونے لگی اردگرد کے بادشاہ اسے ڈلنے لگے یہاں تاکہ بڑے بڑے جنجو کے ساتھ بھی جنگ کرنے سے نہ ڈرتا بڑی محلو کو مار دیا آہرکار سارے منتشر یک جاں ہو کر اس پر حملہ آوار ہوئے اس کا سخت محاصرہ کر کے تیروں کی بارش کر دی لاچار ہو کر کسی درویش کے پاس دعا کرنے کا پیغام بیجا کہ جہاں تیر تلوار کام نہ کر سکے دعا کام کرتی ہے درویش نے ہنس کر فرمایا اس سے بہتر نہ تھا کہ آدھی روٹی کھا کر سکون کنین سو جاتا اس دولت کے قارون کیوں نہ جانے کہ سلامتی کا حضانہ قومت نہیں بلکہ گوشن شینی ہے سلامتی بے فکری اور بلائی درویشی میں ہے بادشاہی میں نہیں